اسلام علیکم ایبروان تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی یہ ویڈیو ایک یوٹیوبر کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن کلیر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ فرنڈز دو یوٹیوب چینل کی یا دو ایڈسس اکاؤنٹ کی صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں ویڈراؤ یعنی پیمٹ لے سکتے ہیں یا نہیں تمام کی تمام کوئیسٹن کے فرنڈز آنسر ملیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ہی چھوٹی سوکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والے رائیڈ آئیکن پر کلک کریں تو ساتھ ہی بنے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والے اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ رہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلو کہ یوٹیوب کی یہ ایک پالیسی ہے کہ جس پرسن کے نام پر آپ کا ایڈسس اکاؤنٹ ہوگا صرف اسی پرسن کے نام پر جو آپ کی ایڈسس اکاؤنٹ کی پیمٹس ہیں وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ویڈراؤ یعنی ٹرانسفر کی جائیں گی تو آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر ہوگی چکی ہوگی کہ آپ کا جس نام پر ایڈسس اکاؤنٹ ہوگا اسی نام پر آپ کا یوٹیوب یعنی جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ آیا کہ دو یوٹیوب چینل کی پیمٹس آپ جو ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں سیم بینک اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں یا نہیں فرنڈز میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب میں نے اپنی ایڈنٹی ویریفکیشن کے لیے اپلائی کیا اور میری ایڈنٹی ویریفکیشن ہو گئی اس کے بعد جیسے ہی میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ لنک کیا تو جو میرے بینک اکاؤنٹ میں میرے نیم کے سپیلنگ تھے ان میں جو تھوڑی سی چینجنگ تھی صرف میرے کے کپیٹل اور سمال لیٹرز کی چینجنگ تھی تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ وہاں پر میرا ایڈسنس اکاؤنٹ بھی عمر کے نام سے تھا اور میرا یوٹیوب جو تھوڑی بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی عمر کے نام سے تھا لیکن فرنڈز سمال لیٹرز اور کپیٹل لیٹرز کا وہاں پر صرف ڈیفرنس تھا تب بھی یوٹیوب نے جو میری پیمٹ ہے وہ ٹرانسفر میرے بینک اکاؤنٹ میں نہیں کی اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ جو مسٹیک تھی میرے بینک اکاؤنٹ کے نام میں وہ میں نے مسٹیک دور کی اور اس کے بعد جا کر جو میری پیمٹ ہے وہ وہاں پر میرے بینک اکاؤنٹ میں جو ہن وہ ٹرانسفر ہوئی آپ سمجھے کہ اتنی وہاں پر سکیورٹی ہے کہ اگر آپ کے نام میں ایک الفابیٹ کا بھی ڈیفرنس ہوگا تو آپ کی جو پیمٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کی جائے گی تو آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر آپ فرنس دو یوٹیوب چینل کا مینکہ ایک بینک میں ویڈراؤ لینا چاہتے تو آپ یہ نہیں لے سکتے آپ کو دو ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کرنے پڑیں گے اور دو ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد فرنس جس جس کے نام پر ایڈسنس اکاؤنٹ ہوگا صرف اونی کے نام پر آپ نے مینکہ بینک اکاؤنٹ بنانا ہے اور اسی کو لنک کرنا ہے جس نام کے فار ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اور اومر والا بینک اکاؤنٹ ایڈسنس جو اومر والا نام ہے اس کے ساتھی کونیکٹ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو کہ اگر آپ ایک ایڈسنس اکاؤنٹ فرنس دو چینل کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو آپ کو فرنس بہت بڑی پرابلم بھی فیس کرنا پڑ سکتی ہے فار ایڈسنس آپ کا جو اولڈ والا چینل ہے اس پر کافی اچھے ویوز تو آتے ہیں لیکن آپ کا جو نیو چینل ہے اس پر اتنے اچھے ویوز نہیں آتے تو کیا ہوگا جو آپ کا نیو چینل ہے اس پر اگر انویلڈ کلک ایکٹیوٹی ہو گئی تو آپ کا پڑانے چینل کی بھی مونیٹائزیشن ڈسیبل ہو سکتی ہے تو یہ کافی زیادہ پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے اگر آپ ایک ایڈسنس اکاؤنٹ دو چینل کے ساتھ لنک کریں میں پرسنلی کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی میری یوٹیوب چینل ہے میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے اور الگ الگ فرنس بینک اکاؤنٹ ہر کس کے ساتھ لنک کیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی پرابلم نہ ہو تو اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ ہمیں انسٹرگرام و ورس اپ پر پوچھ سکتے ہیں